ہم شفافیت کے قائل ہیں اور ہم نے شفاف الیکشن کے لیے ایک طویل جدجہج کی ہے تو ہم کسی چیز کو ہم پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں ہم بالکل لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے سب کچھ رکھنے کے لیے دیار ہیں حکومت کا دھاملی کی تحقیقات کے لیے پارلمانی کمیٹی بنانے کا اعلان وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تحریک قومی اسیملی میں پیش کر دی کہتے ہیں شفاف انتقابات جمہوریت کے لیے ضروری ہیں ہم سب کچھ قوم کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں قومی اسیملی میں نئے ڈیمز کی قرارداد منظور کمیٹی آج پرائم منسٹر رمان کان صاحب کی ریریکشن کے اوپر مانی ہے اس کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کو پچھلے سال چار سال احتجاج کرنا پڑا تھا اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی گریشیسنس ہے کہ انہوں نے پہلے دن کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤں آپ کراؤں وفاقی وزیر اطلاف عباد چودری نے کہا طریقہ انصاف نے دھاندلی پر چار سال احتجاج کیا عمران خان چار حلقے کھولنے کا کہتے رہے اس کے بعد کیا کیا کھلا پارلیمانی کمیٹی با اختیار ہوگی اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے ہم نے میمبرز کی مانگی اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ جو چیئر پرسنشپ ہے وہ اپوزیشن کے کسی رکن کو دی جائے اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی کی چیئرمنشپ مانگی مصابی نمائندگی کا مطالبہ بیپس وارٹی کی شازی امریکہ کہنا ہے چیئرمنشپ اپوزیشن کو ملی چاہیے فرم دستگی نے کہا کہ حکومت کو چھپانا نہیں چاہتی تو مطالبہ مان لے حکومتی ارکان کی طرف سے مقالفت شیری مزاری نے کہا جب ہم اپوزیشن میں تھے تو مصابی نمائندگی نہیں بھی گئی مکلن لیگ نون کے ایسا نقبال نے کہا پارلیمانی کمیشن کو مکمل بائی اختیار ہونا چاہیے راجہ پرویس اشرف نے کہا کہ تحریک کچھ آئیں موسیقی اگر جو بچے ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں ان کا آٹومیٹک رائٹ ہو جاتا ہے نہ ان کو سٹیزنشپ ملتی ہے نہ وہ واپس جا سکتے ہیں بچوں کے بچے ہو چکے ہیں تو ان سے کیا کرنا ہے افغان اور بنگالی مہا جریم بھی انسان ہیں کئی سال سے کراچی میں مقیم ہیں مگر شہریت نہیں دی گئی جو لوگ سیٹل ہو گئے انہیں حقوق دینا پڑیں گے وزیر آزر عبنان خان کا قومی اسیملی میں قطاب موسیقی نئی حکومت مینی بجٹ لا رہی ہے ایک سو اٹھاون ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی منظوری ترقیاتی بجٹ میں چار سو پچاس ارب روپے کی کمی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے کا فیصلہ وزیر آزر عبنان خان کے سرپراہی میں وفاقی کابینہ نے بجٹ تداویز کی منظوری دے دی تحریک انصاف کی پارلمانی پارٹی کے اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مقالفت شیخ نشید اور دیگر ارطان کا کہنا ہے کہ روٹی بھی مہنگی ہوگی روٹی سمیت ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی وزیر آزم عمران خان آج سعودی عرب جائیں گے سعودی فرمان عوان شاہ سلمان عبدالعزیز اور ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقاتیں شاہی محل میں زیافت میں شرکت کریں گے وزیر آزم عمرے کی سعادت حاصل کریں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاصل کریں گے منی لانڈرنگ کے الزام میں برطانیہ میں پاکستانی جوڑا گریفتاری کے بعد رہا دونوں برطانیہ میں اسی لاکھ پاؤنڈ کی پراپٹی کے مالک پاکستانی ٹاسک پورس کے سربراہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے نیشنل کرائم ایجنسی ابھی تفتیج کر رہی ہے گریفتار پاکستانی کی جائدات ضبط کر لی گئی احتساب عدالت میل عزیزہ ریفرنس کی سماعت نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میڈیا لا جیل سے عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت میں بیگم خلصوم نواز کی مغفرت کے لیے گواہ بھی دھوئے ہم چل رہے ہیں اگر آگے ہم چلتے رہیں گے تو یہ اس سال جو دوزار اٹھارہ انیس سال جو ابھی جاری سال ہے اس میں خسارت سات اشاریہ دو فیصد یا دو ہزار نو سو ارب تک پہنچ سکتا ہے جو ظاہر ہے کسی صورت بھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے یہ تو ہے اندرونی صورتحال بینونی صورتحال جو ہے وہ بدقسمتی سے اس سے بھی زیادہ خراب ہے اور یہ جو صورتحال پہ ہم آج یہاں پر پہنچے ہیں وہ ظاہر ہے لوگوں نے جو فیصلے کیے تھے وہ ملک کی بہتری کا سوچ کے کیے ہوں گے کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت عملی ہوگی ان کے ذہن میں کہ وہ کیا آگے دیکھ رہے تھے توقع رکھتے تھے یہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ حقیقت صرف میں آپ سے بتا دوں کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جاری خسارہ جو باقی برامداد، درامداد، فورن ریمیٹنسز، ترسیلات، فورن ڈیریکٹ انویسٹس سب چیزوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے جو دوہزار بارہ تیرہ میں جس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ سال جب ختم ہوا تو دھائی ارب ڈالر کا خسارہ تھا کرنٹ ڈیفیسٹ کا یہ پچھلا سال جو ختم ہوا ہے اس میں اٹھارہ اشاریہ ایک ارب ڈالر کا خسارہ تھا یعنی ساڑھے سات گناہ زیادہ خسارہ بڑھ گیا ہے نتیجہ کیا نکل رہا ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ بیرونی کرزے جو ساٹھ ارب ڈالر تھے دوہزار بارہ تیرہ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی مسلم لیگ نون کی حکومت شروع ہوئی وہ پچانوے ارب ڈالر پہ پہنچ گئے یعنی چونتیس ارب ڈالر سے زیادہ اضافہ ہوا ان کرزوں کے اندر اور یہ کرزے لینے کے باوجود آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر تیزی سے گر رہے ہیں خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس دو ماہ کے امپورٹس کے برابر بھی زخائر باقی نہیں بچے ہیں یعنی جو مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا خطرے کی گھنٹیاں تو کچھ عرصہ پہلے بجنی شروع ہو گئی تھی اب تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بالکل آپ دہلیز پہ کھڑے ہوئے جہاں اگر آپ نے بڑے فیصلے نہ کیے تو خدا نہ خواستہ صورتحال اس طرف جا سکتی ہے جس کا صرف ایک سپیکر صاحب ہم نے نمونہ دیکھا ہے ابھی اور وہ نمونہ کیا دیکھا ہے کہ جس وقت یہ ذر مبادلہ کے زخائر گرنے شروع ہوئے جس وقت لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا کہ درامداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور برامداد جو ہیں وہ ان میں اضافہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو بیس روپے روپے کی قدر کے اندر کمی آ چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف چند ماہ کے اندر اور یہ اس وقت ہوا ہے جب ذر مبادلہ کے زخائر ہمارے تین مہینے کے کور سے گر کے تقریباً چھ یا سات ہفتے پہ آئے ہیں اگر ہم نے فیصلے نہ کیے خدا نہ خواستہ اگر یہ زخائر جو ہیں مزید گرے اور یہ چھ ہفتے سات ہفتے سے اور مزید کمی کی طرف آئے تو اس سے روپے کی قدر کے اوپر کیا اثرات آ سکتے ہیں وہ اس کا اندازہ سب لگا سکتے ہیں عام انسان کی زندگی پہ اس سے اثر کیا پڑتا ہے یہ بیس روپے جو روپے کی قدر میں کمی آگئی اس سے عام انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑا اس پہ آج ایک نوجوان موٹر سائیکل میں اپنی جب پیٹرول ڈالانے کے لیے جائے گا تو وہ جو ٹیمت ادا کرے گا اس میں تقریباً بیس روپے فی لیٹر وہ صرف اس بات کے ادا کرے گا کہ جو روپے کی قدر میں کمی آگئی آج ایک گھرلو خاتون اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے جب خوردنری تیل خریدنے کے لیے جاتی ہے تو وہ اس کے اندر تقریباً بیس فیصد اس کی قیمت میں اضافہ صرف اس بات پہ ہوا ہے کہ روپے کی قدر کے اندر جو کمی آگئی ہے کل گیس کی قیمتوں کا جو فیصلہ آپ نے دیکھا لیکن جو ہماری اپنی فیلڈ سے ہم خریدتے ہیں وہ بھی معایدے جو ہیں وہ ڈالر کے ساتھ پیک کیے ہوئے جب روپے کی قیدر قدر کم ہوتی ہے تو گیس بھی سستی مہنگی ہوتی ہے جب گیس مہنگی ہوتی ہے تیل مہنگا ہوتا ہے تو جو بجلی اس سے بنائی جاتی ہے وہ اس سے مہنگی ہوتی ہے یعنی بجلی گیس پیٹرل ٹیزل کھانے کا تیل تمام چیزیں جو ایک عام انسان کی زندگی پہ اثر ڈالتی ہیں وہ برائے راست اثر انداز ہوتی ہیں اسی لیے یہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں وہ اس سطح پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر ہم اس کے متحمل نہ ہو سکے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ گردشی کرزوں کے اندر اور گیس کے اندر ساڑھے پانچ سو عرب روپے کا جو پہلے سال اضافہ ہوا یہ جو میں آپ کو خسارے کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت جو پبلک ڈیٹ جو ہمارا ہے جو اس وقت اٹھائیس ہزار عرب روپے سے تجاوز کر چکا ہے سولہ ہزار عرب ہوتا تھا اس سے پانچ سال پہلے سولہ ہزار عرب سے بڑھ کے وہ اٹھائیس ہزار تین سو عرب روپے سے پبلک ڈیٹ تجاوز کر گیا ہے اس کے اندر دو ہزار عرب روپے نہیں شامل ہیں اور یہ کون سے دو ہزار عرب روپے ہیں اس میں گردشی کرزوں کے بارہ سو عرب روپے ہیں اس کے اندر جناب ڈیڑھ سو عرب روپے گیس کے نظام کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں جو سٹیل مل بند پڑی ہوئے ہیں ان پہ جو کرزوں کا بوجھ ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا جو پی آئی اے کے جو اس وقت برے حالات ہیں کوئی نیا جہاز آپ نہیں خرید سکتے ہیں وہ اس کے اوپر جو پی آئی اے کے اوپر جو کرزیں ہیں وہ سب بفاق نہیں دینے وہ سب سوورین گارنٹی سے پیچھے بیک ہوئے ہیں لیکن سب سے میں آپ کو بتاؤں جو تکلیف دے اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے ورکر ویلفیر بورڈ ہے سپیکر صاحب اس کے اندر پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ منافع کرتی ہیں یا جو سرکاری بھی جو پبلک کلمٹی کمپنی ہیں منافع ہوتا ہے ورکر پارٹسپیشن فنڈ اور ورکر ویلفیر فنڈ کی مت کے اندر پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اس پیسے سے غریب مزدوروں کی فلاح کے لیے کام ہوتے ہیں اس فنڈ کے بھی اس وقت تقریباً چالیس عرب روپے سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ وفاق نے روکا با ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے آٹھ ہزار دو سو گھر بننے تھے مزدوروں کے وہ گھر بننے کی تعمیر رکی بھی ہے کیونکہ فنڈ نہیں ریلیز ہو رہے میرے پاس میسیج آ رہے ہیں کہ بچوں کی جو مزدوروں کے بچے ہیں جن کو اس فنڈ سے پیسے ملنے تھے ان کی فیس کے دینے کے پیسے نہیں ان کو یونیورسٹی سے نکلنے کا خطرہ پیدا ہوا با ہے اس قسم کی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں سب سے زیادہ جو مثال اس سے زیادہ کوئی تقلیب دے ہو ہی نہیں سکتی ہمارے لیے وہ سٹیل مل کے لاسٹ یر سپیکر صاحب آپ کو پتہ نہیں شاید یہ پتہ یہ نہیں ہوا ہے دو خودکشیوں ہی ہیں وہاں پر وہاں بیواؤں کی پینشن بند ہوئی بھی ہے اتنے برے حالات ہم نے علاقے کھڑے کر دیئے کہ جہاں سے لوگوں کی زندگی مشکل میں تو تھی لیکن لوگ اس وقت خودکشیاں کرنے پر اترے میں اس لیے آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ ایوان نے فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ حکومت نہیں کر سکتی یہ ایوان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے یا ہم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے جو فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں ہیں جی اس کے اوپر میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن بنیادی جو اس کے اوپر ہمارے اصول ہیں وہ اصول میں آپ کو پہلے بتا دوں لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کو سمرائز کر دوں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بجٹ جو پچھلا پیش ہوا اس میں اور آج جو ایکسپرٹس جو کہتے ہیں جو ماہرین جو کہتے ہیں اور ہمارا تذیعہ جو اس میں فرق کتنا ہے جی اس میں جناب وفاق کی وہ تفصیل میں جائے بغیر وفاق کی جو ریونیوز اس بجٹ کے اندر شامل کیے گئے تھے دوزار اٹھارہ انیس میں وہ کم سے کم اس میں ساڑھے تین سو عرب روپے جو ہے اس میں کمی متوقع ہے یہ ساڑھے تین سو عرب روپے سے زیادہ دکھائے گئے ہیں ریونیو جتنا اس وقت امید ہے وصول ہونے کی اسی طریقے سے جو اخراجات ہیں ہمارے خیال میں اخراجات کم سے کم ڈائی سو عرب روپے جو اس بجٹ میں دکھائے گئے تھے اس سے زیادہ ہوں گے اور آخری چیز ایک صوبے کا اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی سرپلس ہوگا یعنی صوبے بہت سارا پیسہ بچائیں گے تو اس سے ہمارا ڈیفیسٹ میں کمی آ جائے گی دو سو چھاسی عرب روپے کا صوبوں کا سرپلس دکھایا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ دوزار ستنہ اٹھارہ جو ہے جو گزرا اس کے اندر صوبوں کا مجموعی خسارہ تھا اٹھارہ عرب روپے کا خسارہ تھا سرپلس تو دور کی بات ہے میں خاص طور پر خیبر پختونخواہ کی حکومت کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں خراج تحسین دینا چاہتا ہوں واحد صوبہ تھا جس نے چونتیس عرب روپے کا سرپلس رنگ کیا پنجاب نے سب سے زدہ خسارہ کیا اور شاید ہم سب سیاستدانوں کے لیے کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں ہے میں نے کابینہ میں بھی صوبہ یہ ذکر کیا تھا شاید یہ ہمارے لیے سیاستدانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ ووٹر بڑا زی شور ووٹر ہے وہ فیصلے جو کرتا ہے وہ قوم کی بہتری کو دیکھ کے کرتا ہے تو جس حکومت نے چونتیس عرب روپے کا سرپلس رنگ کیا اور اس نے الیکشن سے پہلے تمام اخراجات کرنے کی کوشش نہیں کی دو تہائی اکثریت سے دوبارہ الیکٹ ہوکے وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ٹوٹل ٹوٹل جو فرق ہے جی وہ تک آٹھ سو نوے عرب روپے یعنی تقریباً نو سو عرب روپے کا فرق ہے جو خسارہ دکھایا گیا بجٹ میں اور جو حقیقت میں ہونے جا رہا ہے اگر ہم اقدامات نہ لیں یعنی جو ٹوٹل آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک اٹھارہ سو نوے عرب روپے یا آپ سمجھ لیں انیس سو عرب روپے کا دکھایا گیا تھا خسارہ لیکن اگر ہم اقدامات نہیں کرتے تو یہ ستائیس سو اسی عرب روپے تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ ہونے جا رہا ہے اسی لیے آج ہم جو ہے جمع ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو تکلیف دیئے سب مہمبران کو اچھا جی اس کے اندر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مشکل کے باوجود جیسے میں نے کہا میں تھوڑا سا فلسفہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں فلسفہ کیا ہے ایک یہ کہ حالات مشکل ہیں اور مشکل حالات کے اندر مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس میں کوئی معیشت کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی آپ نے اور ہم نے سب نے اپنے گھروں میں سنا ہے اپنی نانیوں دادیوں سے سنا تھا کہ چادر دیکھ کے پھیلاتے ہیں یہ مہارے معاشرے کی رواج کا حصہ ہے یہ منطق کا حصہ ہے اور یہ اچھی معیشت کا حصہ بھی ہے تو ہم وہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں لیکن ہمیں دو چیزیں خاص طور پر خصوصی طور پر ذہن پر رکھنی چاہیے ایک یہ کہ اس ملک میں غریب پہلے سے بہت مشکل کے اندر ہے تو یہ جو بوجھ ہم نے ڈالنا ہے یہ بوجھ اس پر ڈالنا ہے جو صاحب سروت ہیں ہم نے جس قدر ممکن ہو سکے ہم نے غریب کو متوسط طبقے کو اس بوجھ سے بچانا ہے ایک تو یہ ذریعہ اصول ہے اور دوسرا یہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اس مشکل سے نکلیں گے کیسے یہ بہتری کیسے آئے گی یہ صرف یہ سٹیبلائزیشن میجر سے نہیں آئے گی یہ آئی ایم ایف پروگرام سے صرف بہتری نہیں آئے گی ہاں آپ یہ سٹیبلائزیشن میجر سے جو آپ خطرناک صورتحال ہیں اس کو زیادہ مزید خطرناک ہونے سے بچا سکتے ہیں لیکن پاکستان کی معیشت اس راستے پہ نہیں نکلے گی ان اقدامات سے وہ نکلے گی جب آپ کی سنت کھڑی ہوگی جب روزگار پیدا ہوگا جب آپ کی ذرات ترقی کرے گی جب آپ کی سنت ترقی کرے گی اور خصوصی طور پر ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی جو ذرات سے آنی ہے اور جو ایکسپورٹ انڈسٹری سے آنی ہے تو آپ نے غریب کو متوسط طبقے کو بچا کے رکھنا ہے ان پر بوجھ کم سے کم ڈالنا ہے اور ان شعبوں کو جنہوں نے ہمیں پیداوار دینی ہے جنہوں نے روزگار پیدا کرنے ان کو سہولت دینی ہے ان مشکل حالات کے اندر بھی تو میں پہلے ذکر ہی ان کا کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل حالات کے باوجود ہم کیا اقدامات لے چکے ہیں اور لینے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں نے کسان کی بات کی کسان بڑی مشکل کے اندر رہا ہے بجٹ کے اندر آپ نے خسارہ دیکھ لیا آٹھ سو نوے عرب روپیز کے کمی ہیں اس کے باوجود جو ہماری ایسی سینے جو پہلا فیصلہ کیا پہلے ایک دو میٹنگ کے اندر فیصلے کی اور کیابنٹ نے اس کی منظوری دی کہ جو خریف کے اندر ابھی ہوا ہے کسان کے ساتھ یوریا کی کمی ہو گئی مارکٹ کے اندر شارٹیج ہو گئی پرائیس جو ہے سترہ سو روپے بوری سے اوپر نکل گئی ہم نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اس کی ترسیل بڑھانے کے لیے جو لوکل پڑکشن ہے اس کو گیس دے کے لوکل پڑکشن بھی بڑھائی جائے اور امپورٹ بھی کیا جائے ایک لاکھ ٹن کا اور نہ ہوتے ہوئے بھی بجٹ ہم نے منظوری دی ہے کہ ہم سبسیڈی دیں گے تاکہ جو مہنگی خات جو آئے گی اس کا بوٹ جو ہے وہ کسان پینا پڑے اور تقریباً چھے سے ساتھ عرب روپے کی سبسیڈی ربی کے لیے خریف کی ہم پہلے اپروف کر چکے ہیں سوری یوریا کے لیے ہم آلیڈی اپروف کر چکے ہیں دوسری چیز جی خیبر پختونخواہ کے اندر ایک غریب لوگوں کی متوسط طبقے کی مدد کے لیے ایک سکیم لانچ کی گئی تھی صحت انصاف کارڈ کے نام سے بہت لوگ اس سے خوش ہوئے ہیں بڑی دعائیں ملتی ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے جب بیماری آ جاتی ہے تو پورے خاندان کو جو ہے وہ اپنی سیونگ جتنی بھی بچت ہے وہ بھی ان کی چلی جاتی ہے اس کے اندر تو ہم نے یہ وزیر آزم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ خیبر پختونخواہ میں جو سکیمتی صحت کا انصاف کارڈ اس کو وفاقی تیریٹری اسلامباد کیپٹل تیریٹری اور فاتہ اس کے اندر فوری طور کے اوپر شروع کیا جائے گا پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے فی خاندان جو ڈاکٹر کی فیس ہے جو دوائیاں ہیں جو میڈیکل ٹیسٹ ہے اس کی ریمبرسمنٹ اس کے تحت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر آزم جو ہیں وہ پنجاب کی حکومت کو بھی انہوں نے ہدایہ دے رہے ہیں وہاں پہ بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے تو وہاں پر بھی اس کا اعلان کیا جائے خیبر پختونخواہ میں پہلے ہے فاتہ بھی ہو جائے گا جی کبر اسلامباد بھی ہو جائے گا اور پنجاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ایسی یا اس سے بھی شاید کوئی بہتر سکیم جو ہے وہ جو سندھ اور بلوجستان کی حکومت وہ بھی لے کے آئے گی تاکہ لوگوں کی مشکل آسان کی جائے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ آٹھ ہزار دو سو چھہتر گھر جن کی تعمیر مزدوروں کے لیے گھر ہیں وزیراعظم نے فیصلے فوری طور پہ ساڑھے چار عرب روپے جو ہے اس کے لیے ریلیس کیے جائے تاکہ فوری طور پہ ان کی تعمیر دوبارہ شروع کی جائے اور جل سے جل یہ گھر مکمل کیے جا سکیں اور جیسے ہی یہ گھر مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد دس ہزار مزید گھر مزدوروں کے لیے جو ہے اس کی سکیم اس کے اوپر بھی کام شروع کریا جائے گا اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے ہماری جی ایک اور لوگ جو بڑی مشکل میں خاص طور پہ ایسے صورتحال جو پیدا ہوتی ہے جب مہنگائی بڑھ رہی ہو تو ہمارے پینشنرز ہیں اور ان پینشنرز کے اندر جو ہمارا غریب طبقہ ہے جی ایو بی آئی کے جو ریجسٹرڈ ہیں اس میں سے تقریباً پچاسی فیصد جو ہیں وہ غریب ترین ہیں ان کو جو ہے وہ تقریباً پچاسی فیصد جو ہیں وہ منمم جو پینشن ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں گل تو میرا باقی میں سچی بات بتاؤں میرا دل کرتا تھا اس کا اور ابھی کچھ کروں لیکن ہم نے کہا فوری طور پر کچھ تو اقدام کیا جائے اگلے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی اور کریں گے تو ان کی جو جو کم سے کم پینشن کی جو مد ہے اس میں دس فیصد کا فوری طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے جی تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ابھی مل سکے انشاءاللہ تعالی اگلے بجٹ میں اور ہم کریں گے اس کے اوپر چوتھا فیصلہ جو ہم نے کیا ہے جی پچھلے بجٹ سے جو چینج وہ میں بتا رہا تھا کہ اتنی کمی کے باوجود پچھلے بجٹ میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ پیٹرولیوم کے اوپر جو ٹیکس ہے پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام سے اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا اور جو پچھلے سال ایک سو اناسی ارب روپے تھا اس کو بڑھا کے اس مت کے اندر تین سو ارب روپے کٹے کیے جائیں گے ہمارے خیال میں یہ اس متوسط طبقے کے ساتھ ظلم ہے وہ جو تقریباً دس لاکھ موٹر سیکلیں پاکستان میں چلتی ہیں وہ سب پیٹرول ڈلانے والے لوگ ہیں ٹیکس پہلی ہم تو چاہتے ہیں اس کے اوپر اور ریلیف ہو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے مہینے کے اندر بھی ہم نے ڈیزل کی قیمتیں بھی کم کی تھی پیٹرول کی بھی تو یہ کسی صورت میں ہمارے خیال میں یہ انصاف نہیں تھا کہ ایک سو ارب روپے کا ٹیک جو ہے ان سے وضول کیا جائے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ پی ڈیل کے اندر جو اضافہ پچھلے بجٹ کے اندر رکھا گیا تھا یعنی اس دو دار اٹھارہ انیس کے بجٹ کے اندر جو مفتا اسماعیل نے پیش گیا تھا ہم وہ نہیں کریں گے اور ایک سو ارب روپے کی ہم وہاں کمی لے لیں گے پھر جیسے میں نے ذکر کیا جب تک ایکسپورٹس نہیں اٹھیں گی جب تک ایکسپورٹ کی انڈسٹی نہیں اٹھیں گی تو روزگار کیسے آئے گا لوگوں کو فورن کرنسی کیسے آئے گی یہی کرزے چلتے رہیں گے یہ بے روزگاری چلے گی تو ریگولیٹی ڈیوٹیز لگائی تھی پشلی حکومت نے آسے چند ماہ پہلے اس میں کچھ جو ہے ریگولیٹی ڈیوٹیز کچھ آئٹنز پہ جو لگی تھی اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو امپورٹس ہو رہی تھی اس کے اندر تھوڑی کمی بھی آئی ہے لیکن وہ مال جو خام مال کی صورت میں یہ انٹرمیجیٹ گوٹس کی صورت میں آتا ہے اور ایکسپورٹ انڈسٹی کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے خیال میں جو ہے وہ ہمارے لئے نقصان دے ہے اس سے ہماری ایکسپورٹ سفر ہوتی ہیں تو یہ ٹوٹل بیاسی ٹیریف لائنز ہیں جی جس کے اوپر ایکسپورٹ ریلیٹیڈ انڈسٹی کی راو مٹیریل اور انٹرمیجیٹ گوٹس پہ ہم آڈی ختم کر رہے ہیں جو لگائی گئی تھی اور پانچ ارب روپے کی ریلیف ہم ایکسپورٹ انڈسٹی کو اس طریقے سے دے رہے ہیں لیکن جو اس سے بڑا فیصلہ کل ہم کر چکے ہیں جو زیرو ریٹیڈ پانچ سیکٹرز ہیں جی ایکسپورٹ کے اندر میں دیکھ رہا تھا اخبار میں آج کچھ لوگوں میں کنفیوجن ہے ٹیکسٹرائل انڈسٹی کو سمجھ نہیں آئی جو سندھ کے اندر ٹیکسٹرائل انڈسٹی ہے اس کو تو گیس پہلی کم قیمت پر مل رہی تھی لیکن جو پنجاب کی ٹیکسٹرائل انڈسٹی ہے وہ سکت الین جی بہتر فیصد ان سے وصول کیا جارہا تھا جس کی وجہ سے ان کی کاؤسٹر پرڈکشن بڑی بھی تھی فیصلہ باد کے اندر سپیکر صاحب اگر آپ جائیں تو کوئی تقریباً پانچ لاکھ مزدور بے روزگار ہو گیا فیکٹریاں بند ہوئی ہیں لوہ جو ہے وہ خام لوہے کی قیمت پر بکر رہا ہے ان کو ہم نے دوبارہ شروع کرانا ہے تو چوالیس عرب روپے کی گیس کی مت کے اندر ہم نے کمی ان کے لیے کی ہے تاکہ وہ بھارت سے شریلنکا سے چائنہ سے ویٹ نیم سے جو باقی ممالک سے جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کی مدد کی جا سکے تو چوالیس عرب روپے کا کل ہم ان کے لیے بینیفٹ پہلے ہی انانس کر چکے اور بجلی کی آگے جو انانسمنٹ آئے گی تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے یہ جو زیرو ریٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کر کے ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے یہ تو سپیکر صاحب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مشکل حالات ہوتے ہوئے بھی یہ جو ہمارے دو عدف ہیں میں بار بار دوراتا رہوں گا غریب کو بچانا ہے جتنی ان کو فسیلٹی دے سکتے ہیں وہ دینی ہے متوسط طبقے کو بچانا ہے اور ایکسپورٹر کو کھڑا کرنا ہے اپنے پیر کے اوپر کیونکہ وہ قوم کے لیے جس طرح اردو میں کہتے ہیں وہ کماؤ پوت ہے وہ ڈالر کما کے لاتا ہے ہم نے اس کو تگڑا کرنا ہے نہ کہ ہم نے کردوں پہ انحصار کرنا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پانچ وہ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں پانچ گروپس ہیں ان کا میں بتاتا ہوں کہ جس سے ہم ایک سو تراسی عرب روپے کے ریونیو میجر جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس ایک سو تراسی عرب روپے میں سے آدھا پیسہ یعنی بانوے عرب روپے کسی ٹیکس کے اضافے سے نہیں ہم نے بغور تجزیہ کیا ہے مختلف کیٹیگریز کا ہمیں کئی کیٹیگریز نظر آئی ہیں جہاں ٹیکنالوجی کا مارڈن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم جو ایویجن ہو رہی ہے اس پہ کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور بہتر ایڈمنسٹریٹیف جو طریقے ہیں ان کا استعمال کر کے اور سب سے ضروری سیاسی جو پیچھے آپ کو سپورٹ دینی ہے جو پولٹیکل بل شو کرنی ہے اس سے ہم کر سکتے ہیں تو بانوے عرب روپے ایف پی آر نے یہ چیلنج قبول کیا ہے میں نئے ایف بی آر کے چیرمن کو کمپلیمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ بانوے عرب روپے یاد رکھیے کہ یہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس نو مہینے ہیں اس کو اگر میں سال کے اوپر ایکسٹرپولیٹ کروں گا تو یہ کوئی ایک سو بیس عرب روپے کا ٹارگٹ بنتا ہے وہ لوگ جن کو ٹیکس دینا چاہیے تھا جو ٹیکس لگا ہے اور نہیں دے رہے دوسری چیز جی وہ لوگ جو کے فائلرز نہیں ہیں یہ ایویڈ نہیں کرے لیکن وہ فائلرز نہیں ہیں پہلے بھی یہ حکومت نے کوشش کی تھی پچھلی حکومت کے اندر نون فائلرز کے اوپر ٹیکس میجرز لگائے گئے تھے میں نے ایز اپوزیشن ایم اے نے بھی اس وقت کھڑا ہو کر ان کو سپورٹ کیا تھا ان میجرز کو اور ہم ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں دو مختلف اس کے اندر چیزیں کی جاری ہیں جی ایک جو ہے وہ تو بینکنگ ٹرانزیکشن یہ کیش وڈرال نہیں ہیں جو کیش آپ نکالتے ہیں وہ پرانا جو بھی ریڈ چل رہا ہے وہ وہی ہے جو اس کے علاوہ آپ ال سی کھولتے ہیں یا اس قسم کے کام کرتے ہیں جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہیں نون کیش ٹرانزیکشن ہیں اس پہ صفر اشاریہ چھ فیصے ٹیکس ہوتا تھا نون فائلرز کے لیے یہ وہ نہیں جو ٹیکس فائل کرتے ہیں اور وہ زیرو پنٹ فور کر دیا گیا تھا اس کو ہم واپس زیرو پنٹ سکس پہ لے کر جا رہے ہیں اور دوسری جس کی بڑی ڈیمانڈ آئی ہے جی ایک ہم نے بلانکٹ بین لگا دیا تھا کہ جو فائلر نہیں ہے وہ فائلر اگر نہیں ہے تو وہ نہ کوئی گاڑی خرید سکتا ہے نہ زمین خرید سکتا ہے انویسمنٹ نہیں کر سکتا تو بینون ملک پاکستانیوں سے سکت اور بھی جذبہ بھی ان کا بڑا وہ چاہتے ہیں ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں تو ان کی طرف سے بڑی کمپلینٹ شکایات آئیں اور یہ پہلے آگئی تھی چند ماہ پہلے بھی ہم نے یہ سنا انہوں نے کہا کہ ہم تو باہر رہتے ہیں ہم ٹیکس کیسے فائل کریں ہماری تو آمدنی کوئی نہیں ہے باکستان کے اندر تو ہم نے اس میجر کو ختم کیے یہ دو چیزیں ہم نے کی ہیں جس پہ ابھی تک سپیکر صاحب نوٹ کرتے ہیں کوئی میجر جو اس وقت ٹیکس فائلر ہے جو ٹیکس پیئر ہے ہمارے اس کے اوپر کوئی ہم نے ٹیکس نہیں ایڈیشنل لگایا پھر آ جائیں جی ہیلتھ کے اوپر صحت کا یہ منسٹری آف ہیلتھ کی ڈیمانڈ تھی جی یہ بہت سارے جو ہیلتھ ریلیٹڈ ڈاکٹرز ہیں انجیوز ہیں ان کی بھی ہمیں ڈیمانڈ آئی تھی کہ پاکستان میں دنیا میں سستہ ترین سگرٹ ملتا ہے اور سپیکر صاحب جب آپ کو آپ بھی بھار ٹرائبل کرتے ہیں ویسے میرے خیال میں سپیکر صاحب تو سگرٹ نہیں پیتے لیکن بہت سارے یہاں پر لوگ جو ہیں جو سگرٹ پینے والے ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان سے اگر جو سگرٹ جو ہے ایک ڈالر کی ڈبی ملتی ہے وہ امریکہ جائیں یا انگلنڈ جائیں تو وہ سات ڈالر اور آٹ ڈالر کی ہوتی ہے جب پاکستان میں ہم پوچھتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ہو یہ لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے اس میجر کے اوپر ذاتی طور پر بھی اثر اس لیے ہے کہ میرا بڑا بھائی میرے بہت دل کے قریب تھا جی اس کا آج سے چند ماہ پہلے انتقال ہوا ہے اور وہ لنگ کینسر سے ہوا ہے سگرٹ پیتے تھے اس لیے یہ ہم اپنے قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جو ہم اتنی ہم نے ریایت دیوی ہے تو ہم ٹوبیکو کے اوپر ٹیکسیشن انکریز کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم وہ میجرز لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی سمنگلنگ ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی سمنگلنگ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جی ہم ٹیکنالوجیکل میجرز لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی سمنگلنگ بھی کرپ کریں گے اور ٹیکسیشن بھی اس پہ انکریز ہو رہا ہے پھر ہم نے چوتھی جو ایریا ہے چوتھی ایریا میں وہ لوگ جو صاحب سروت ہے ان پہ ہم نے کچھ ٹیکس میجرز لگائے ہیں اٹھارہ سیسی اور اس سے بڑی گاڑی کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے جی وہ دس فیصد اس کو ہم بڑھا کے بیس فیصد کر رہے ہیں اسی طریقے سے کچھ لگجری آئٹم ہیں جو ایمپورٹڈ کھانے کی چیزیں آتی ہیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ایک یہ تھا کہ اس کو بین کر دیا جائے تو ہم نے کہا نہیں بین نہیں کرتے ہیں اگر وہ اپنی ایڈیشنل ڈیوٹی دینے کے تیار ہیں اور اگر کسی کو ہیومن رائٹس منسٹر کی طرح ایمپورٹڈ چیز پسند ہے تو ان کو اجازت ہونی چاہیے لیکن ٹیکس ان سے ضرور ہم زیادہ لیں گے تیسری چیز جو ہے جی سیل فون موبائل فون جو مہنگے والے ہیں وہ نہیں چھستے جو عوام خرید رہی ہے جو نوے پچانوے فیصد لوگ خرید رہے ہیں وہ نہیں جو آپ کے میرے جیسے لوگ جو فون خریدتے ہیں اس کے اندر بھی کہتے تھے جی سمنگلنگ ہو جائے گی ٹیکنالوجی موجود ہے پی ٹی اے کے پاس وہ ٹیکنالوجی آج موجود ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور وہاں پر بھی ہم نے وہ تھریشورڈ ایک مہنگے فون جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی لگا یہ سب وہ آئٹمز ہیں جو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں آخری چیز جی جس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی ہے میں بتاؤں یہ اس کے اوپر میں نے بھی کافی سوچا اس چیز کے اوپر پچھلا بجٹ جو پیش کیا گیا تو مفتا اسماعیل صاحب نے ٹیکس کے اندر بے تہاشر کمی کی اور وہ کمی جو تھی انہوں نے تمام ٹیکس پیس کے لیے کی چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے کے لیے امیر ترین پاکستانی کو انہوں نے مارجنل ٹیکس ریٹ جو ہے آدھا کر دیا میں نے بڑا سوچا یہ وہ براہ میں اسی ٹیکس ریٹ میں فال کرتا ہوں سپیکر صاحب یہ ٹیکس جو ہے یہ میرے جیسے لوگوں کے اوپر لگتا ہے میں نے بہت لوگوں سے بات بھی کی یہ لوگ جو ہیں محبب وطن لوگ ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو باہر بھی نوکریاں کر سکتے تھے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے کارپریٹ بورڈ کے لوگ ہیں یہ آپ کے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں لائرز ہیں آرکیٹیکس ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ محبب وطن لوگ ہیں اور یہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا صرف دو مطالبے ہوتے ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ٹیکس لیتے ہو پھر آپ you have to make sure کہ یہ قوم کے استعمال میں جائے اس سے لوگوں کی زندگیاں اپنی جو پرائیوٹ زندگی ہیں سیاستدانوں کی بیروکریٹس کی وہ بہتر نہ ہو اور دوسرا یہ کہ جو نہیں لیتے پھر ان پر بھی اقدامات کیے جائیں تو جو نہیں لیتے ان کے اوپر میں بتا چکا ہوں جو اپنے اوپر اس وقت شروع ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹ ہوا ہے ایک آسٹریٹی پروگرام وزیراعظم کے لیبل سے شروع ہوکے وہ نیچے چل رہا ہے تمام ان کے اوپر بھی ہے اب تو ان کے اوپر ہم نے فائنل فیصلہ یہ کیا ہے جی تین چار اس کے حصے ہیں پہلا پارٹ تو اس کا یہ ہے کہ جو بارہ لاکھ تک اگزیمشن لیمٹ چار لاکھ سے بڑھا کے بارہ لاکھ لے کے گئے تھے ہم اس بارہ لاکھ کی لیمٹ کو مینٹین کر رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اسی طریقے سے بارہ لاکھ روپے سالانہ اسی طریقے سے جو بارہ لاکھ اور چوبیس لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی والے لوگ ہیں یعنی جو ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے کی آمدنی والے لوگ ہیں ان کو جو ٹیکس ریٹ کی کمی دی گئی تھی وہ بھی ہم پورا مینٹین کر رہے ہیں جو دو لاکھ تک کی تنخواہ والے لوگ ہیں دو لاکھ روپے مہانہ تنخواہ والے لوگ ہیں اس میں ہم ایک روپے کا بھی جو پچھلی ٹاکس ایگزیمشن دی گئی تھی وہ ہم سب مینٹین کر رہے ہیں باقی بچ جاتے ہیں سپیکر صاحب کل ستر ہزار لوگ اکیس کروڑ کے ملک میں ستر ہزار لوگ اور یہ مجھے یقین ہے یہ محبب وطن لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ کریں گے میجر کے جو مختلف حالات ہیں ہم ان کے جو ٹاکس ریٹ مائی میں اناؤنس کیے گئے تھے اس سے اضافہ کر رہے ہیں لیکن ان تمام لوگوں کے ان کے بھی ٹاکس ریٹ اس سے کم ہوں گے جو مائی سے پہلے تھے یعنی جو پچھلے سال یہ ٹاکس ریٹ تھے اب جو ہم تجویز کر رہے ہیں یہ اب بھی اس سے کم ہے جو ٹاپ ٹاکس ریٹ تھا نون سیلریٹ کا وہ پینتیس پسنٹ تھا اس کو ہم انتیس فیصد پر لکھ رہے ہیں اور جو ٹاپ ٹاکس ریٹ سیلریٹ کا تھا وہ تیس فیصد تھا اس کو ہم پچیس فیصد پر رکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے درمیانی سلاز میں بھی تو کوئی بھی پاکستانی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا ٹیکس ریٹ اس سال پچھلے سال جو انکم ٹیکس ریٹ تھا اس سے کم نہ ہو ہر پاکستانی کا ٹیکس ریٹ پچھلے سال سے کم ہوگا سو یہ ایک ہمارا آخری اقدام تھا سیکنڈ لاس آخری بتا دیں سویکر صاحب آپ پتہ نہیں اس زمرے میں آئیں گے کی نہیں آئیں گے جب ہم یہ صاحب سروت پاکستانیوں سے یہ بات کر رہے ہیں ساتھ دینا ہے اور آپ نے حصہ ڈالنا ہے اپنا تو ان کا جائز یہ سوال ہوگا کہ صاحب سروت تو آپ بھی ہیں صاحب سروت تو وزراء بھی ہیں وزیر آزم بھی ہیں گورنرز بھی ہیں تو سپیکر صاحب مجھے یہ بڑی خوشی اعلان کرتے ہوئے کہ نہ صرف ہم یہ کرنے جا رہے ہیں نہ صرف اس کو وزیر آزم کی سپورٹ حاصل ہے لیکن جب ہم نے کابینہ میں یہ پیش کیا تو سو فیصد کابینہ کے ارکان نے بھی اس کو سپورٹ کیا اس وقت کچھ چیزیں ہیں اکومنڈیشن ہے کنوینس ہے سمچوری آلاؤنسز ہیں جو وزیر آزم وزراء اور گورنرز کو اس پر ٹیکس سے مستثنہ ہیں جبکہ عام پاکستانی اس پر ٹیکس دیتا ہے ہم یہ استثنہ ختم کر رہے ہیں اور ان پر سب پر ٹیکس دیا جائے گا جیسے میں نے کہا کہا سپیکر صاحب یہ بتا نہیں آپ اس زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں آخری اس میں جو چیز جس کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں ترقیاتی پروگرام جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری پوری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم جو غریب اور متوسط طبقہ ہے اس پر نہ بوچھ ڈالیں بلکہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ریلیف دی ہے بجائے کہ بوچھ ڈالنے کے ہم نے ان طبقات کو ریلیف دی ہے اسی طریقے سے ہم نے ایکسپورٹ سیکٹر کو ریلیف دی ہے ان کو مزید مراد دی ہے اسی طریقے سے حالانکہ ہم مشکل حالات میں سپیکر صاحب لیکن جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ بنیاد بنتا ہے مستقبل کی ہمارے فارمر آنربل پلاننگ منسٹر یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے جو کام آگے چلایا ہے خاص طور پہ سی پیک کے جو پروگرام ہیں تو پہلا تو ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ سی پیک کے کسی پروگرام میں ایک روپے کی بھی ہم کمی نہیں آنے دیں گے سو فیصد سی پیک کے پروگرام کٹرول کریں گے سوری ہم پروٹیکٹ کریں گے اسی طریقے سے جو بڑے ڈیمز ہیں خواجہ آصف صاحب ذکر کر رہے تھے بجٹری الوکیشنز کا 23 روپے کی الوکیشنز بلکل ٹھیک نمبر انہوں نے منشن کیا تھا ہم ایک روپے کی بھی اس میں کمی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی وزیراعظم کی جو اپیل ہے جو چیف جسس کی اپیل ہے انشاءاللہ تعالی امید سے لوگوں کی بڑھ کر اس کے اندر کامیابی ہوگی اور ہم انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کریں گے اور جیسے انہوں نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ یہ ڈیم جو ہیں جو آج آٹھ سے نو سال میں بننے کی توقع ہے اس کو چھے پانس سے چھے سال میں ختم دیامیر بادشاہ اور مومن اس میں کوئی باہم نہیں ہے جی دو سپیسیفک ڈیم ہیں اپیل کے اندر لکھاو ہے فنڈ کا جو اکاؤنٹس کھنے ہیں ان کے اندر ڈیمز کے نام لکھے ہیں طالبور صاحب ہم آپ کے ساتھ اچھا جی ٹوٹل جو فنڈنگ ہے جی پچھلے سال ایکسپینڈیچر جو ہوا جو سال ختم ہوا دوزار ستنہ ٹھارہ اس میں چھے سو اکسٹھ روپے عرب روپے کا ترقیاتی منصوبوں پر خرچہ کیا گیا تھا ہم اس سال جو ہے وہ چھے سو اکسٹھ عرب کو بڑھا کے دس فیصد سے زیادہ اضافہ کر کے سات سو پچیس عرب روپے ہم خرچ کریں گے لیکن یہ کام کرنے کے لیے ہمیں فنانشل انویشن کی ضرورت ہے اور یہ اس کی تفصیل جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم فنانس کمیٹی اگر ملنا چاہتی ہے تو فنانس کمیٹی ملے الگ سے ملنا چاہتے ہیں نوید کمر صاحب ہیں حسن اقبال صاحب ہیں اور سب جو ہیں ہم ان کو ایکسپین کرنا چاہوں گا میں ذرا تفصیل میں کیونکہ یہاں ٹیکنیکل ڈیٹر میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ہم کس طریقے سے انویٹی فنانشل سٹرکچر استعمال کر کے سات سو پچیس عرب روپے جو خرچ ہوں گے جی پچاس عرب روپے اس میں سے کراچی کے پروجیکٹس ہیں انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جو کراچی انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ کمپنی لیمیٹیڈ وفاق کا ادارہ ہے وفاق اس کو کنٹرول کرتا ہے صوبہ سندھ جو ہے اس کے لوگ اس کے بورٹ کے اوپر بھی ہیں کراچی کا کمیشنر اس کا چیف ایگزیکیٹیف آفیسر بھی ہے ڈیول چارج ہے اس کے اوپر تو آپ سمجھ لیں خرچہ ہمارا زیادہ ہے لیکن ہے یہ جوائنٹ ونچر سندھ اور وفاق کا تو پچاس ارب روپے جو ہے سر کے فور کی نہ بات کرنا اس پر بڑی دکھ بری داستان ہے اس پر بھی بات کریں گے ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی جی سندھ کے چیف منسٹر کے ساتھ اور وہ فلی آن بورڈ ہیں اس پروگرام کے اندر اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو بھی وفاق کراچی میں کرنا چاہتی ہیں ہم سپورٹ کریں گے فیسلیٹیٹ کریں گے تو پچاس ارب روپے کے منصوبے اس کے ذریعے کیے جائیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہوں گے بجٹ کے اوپر اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ نہیں آئے گا لیکن پچاس ارب روپے کے ترقیہ آتی گا اسی طریقے سے ہم نے بڑی تفصیل سے ایڈنٹیفائی کیے نیشنل ہائیوی آثورٹی کی جو بڑی موٹر ویز اور ہائیویز بن رہی ہیں اس کی فنانشن کے لیے آف بیلنشیٹ سٹرکچر استعمال کر کے سو ارب روپے وہاں سے کریں گے پانچ سو پچھتر ارب روپے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی فسکل بجٹ میں سے فنانس ہوگا ڈیڑھ سو ارب روپے جو ہے یہ آف بیلنشیٹ ہوں گے سات سو پچیس ارب روپے آخر میں میں آپ سے سپیکر صاحب صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات مشکل اور میں نے ذکر کیا پچھلے پانچ سال کا لیکن میں یہ بھی تاثر نہیں دیرنا چاہتا کہ یہ کوئی پچھلے پانچ سال میں مسائل کھڑے کر دئیے گئے یہ مسائل پچھلے دس سال کے بھی نہیں ہیں ہماری اپنی رائے ہے پیپلز پارٹی کی اپنی ایک لائے تھی مسلم لیگ نون کی اپنی ایک رائے تھی انہوں نے ایک معاشی پالسی چلانے کی کوشش کی ہمارے خیال میں مختلف فیصلے ہوتے تو شاید ہم اس وقت اتنی مشکلات کے اندر نہ ہوتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دس سال پہلی بھی اگر ہم چلے جائیں تو مشکل حالات میں تھے پچھلے تیس سال میں سپیکر صاحب دنیا ہم سے آگے جاتی رہی ہے ایک ایک ملک میں یہ کہتا ہوں کہ صرف بدلتا یہ پچھلے تیس سال کے اندر کہ کونسا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا مشکل سے دنیا میں کوئی دس ملک بندیں کوئی کی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ سوشل انڈیکیٹر ہو ہیلتھ کا ہو ایڈیکیشن کا ہو یا وہ ایکنومک انڈیکیٹر ہو دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے تمام لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ میرا ماننا ہے کہ میری طرح یہ سارے محبے وطن لوگ ہیں لیکن جو بھی ہم منحسل کیمپ قوم فیصلے کرتے رہیں ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہوئی ہے ہم نے آگے مختلف طریقے سے کام کرنا ہے جو ہم نے کیا جس میں کامیابی حاصل ہوئی جس میں کام ٹھیک ہوا جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو مثال دی سی پیک کا منصوبہ ہے پوری طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے سپورٹ کریں گے جو پہلے کام ہو رہا تھا اسی طریقے سے ہم نے ذکر کیا کہ ڈائمز کا منصوبہ پہلے شروع ہوا ہم پوری طریقے سے سپورٹ کریں گے تو جو اچھا ہوا ہے اس کو رکھنا بھی ہے لیکن یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہت سارا ٹھیک نہیں بھی ہو رہا ہمیں اس مشکل سے نکلنے کیلئے تبدیلی کی بھی ضرورت ہے لیکن میں آپ کو اپنے دل کی آواز بتاتا ہوں سپیکر صاحب یہ میرا یقین بھی ہے یہ میرا تجزیہ بھی ہے میرا یہ تجزیہ بھی ہے میرا یقین بھی ہے اور میں یہ بار بار میں یہ الیکشن کے ہمارے جلسے ہوتے دیں سپیکر صاحب میں وہاں پہ بات کرتا تھا میں دورانا چاہتا ہوں اس فلور کے اوپر اس ایوان کے اندر یہ ملک بڑی مسلمانوں نے محنت کی قربانیاں دیں لاکھوں لوگ شہید ہوئے قائد عظم کی لیڈرشپ تھی علامہ اقبال کا خواب تھا چاروں صوبے کے جو لوگ ہیں یہ سب اس کے اندر شامل تھے یہ سب حقیقت ہے لیکن یہ ملک صرف ہماری کوششوں سے یا ہمارے اباؤ اجداد کی کوششوں سے نہیں منا یہ ملک اللہ تعالی کی دین ہے ہجری سال کے اندر ساڑھے تین سو سے زیادہ دن ہوتے ہیں یہ ملک کسی بھی دن بن سکتا تھا کوئی وجہ ہے یہ ستائیس رمضان المبارک کو وجود میں آیا یہ اللہ تعالی کی دین ہے اس ملک نے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے کریں گے اس کے اندر بلاول بھٹو بھی شراکتدار ہوں گے شباز شریف بھی شراکتدار ہوں گے لیڈرشپ اس وقت عمران خان کی ہے عمران خان کو سیرہ اس کا ضرور جائے گا لیکن یہ پوری قوم کا ایفٹ ہوگا یہ ملک کے اندر اتنی جان ہے اتنا پوٹینچل ہے کہ میں آخر میں ختم وہی بات کروں گا جو میں بار بار دوراتا ہوں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ مل کے کیسا ملک بننے جا رہا ہے جس پر نہ صرف ہم سب فخر کریں گے اپنے ملک پر سب کو فخر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم سب فخر کریں گے دنیا اس ملک کے اوپر رش کرے گی پاکستان زندہ وار چونکہ چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس جیسے اکبال صاحب نے مجھے پرچی دی تھی بلکل جی انہوں نے کہا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جو پلاننگ اس میں ترقیاتی منصوبوں کے اندر شامل ہے اس کو پوٹیٹ کیا جائے گا ہے بلکل پوٹیٹ کیا جائے گا چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس بل پر باس کا آز پیر چوبیس ستمبر کو کریں گے تو منڈے سے اس کے اوپر باقاعدہ باس ہوگی میں صرف دو لوگوں کو موقع دیتا ہوں ایک محسن داور اور ایک جو ہمارے بھائی صاحب ہیں سید رفیو اللہ صاحب جس کے ساتھ میں نکوٹ کر گیا اس کے بعد ہم محسن داور صاحب پریز آپ کریں گے یا علی وزیر کریں گے علی وزیر صاحب اس کے بعد جی جی علی وزیر صاحب جیسے آپ کو معلوم ہیں کہ جب ہی چوٹے صبح میں کوئی تحریک اٹھتی ہے کوئی حقوق کے لئے لوگ اٹھتے ہیں وہاں پہ ایک آواز آ جاتی ہے تو ملک میں ایک ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کے حقوق کو ان کی آواز کو جو وہاں پر ان کی خلاف کروایا ہوتی ہے اس کو ایک مختلف انداز سے پیش کیا جاتے ہیں اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر جو پشتون ایریاز میں اور بالخصوص فاتح میں جو آپریشن ہوئے جو لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا وہاں پہ بے دریغ لوگوں کو مارا گیا تو اسی حوالے سے اسی محرم کے دوران ایک اشتہار چلائے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو انہوں نے کہا ہے اس اشتہار میں نسل پرستانہ دیشت گردانہ اور نسل پرستانہ اس کے فرق پرستانہ والے سے انہوں نے باتیں کی ہے تو اس اشتہار میں انہوں نے منظور پشتین محسین اور میرے فوٹو بھی دکھائے گئے ہیں جناب سپیکر ہم اس ایوان سے اور پاکستانی عوام سے اس ایوان سے اور پاکستانی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پچانے جو ان لوگوں کو ایک دوسرے انداز سے پیش کرتے ہیں وہاں پر پنجاب میں جو دوسرے صبح میں ایک آواز اٹھی جاتی ہے پنجاب میں ایک مختلف شکل اس کو دیا جاتا ہے لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اشتہار دیا ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے ان لوگوں کے خلاف کروائی کی جائے اور یہ تحقیقات بنیادی تک لے جائے تاکہ وہ معلوم ہو جائے کہ اس سوچ کے پیچھے وہ کون سے لوگ ہیں یہاں پر آپ کو پتہ ہے جناب سپیکر کہ جو دماغے ہوئے ہیں ہزاروں دماغے ہوئے ہیں وہ ان کی ذمہ داری لے چکے ہیں لیکن وہ آج جوٹیے دارو کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو پروٹیکشن دی جاری ہے جو اپنے حقوق اور اپنے آواز کے لیے اٹھتے ہیں جناب پرویس خٹک صاحب جناب پرویس خٹک صاحب جی جی پرویس خٹک صاحب میں کہتا ہوں کہ چونکہ پوائنٹ آ گیا ہے یہ جواب دے دے گیا پرویس خٹک صاحب سپیکر صاحب یقیناً یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے موزز اور حقین کو دیشگردی کے اشتہار میں ڈالا گیا میں نے کل بھی ان سے معذرت کی ہم پنجاب گورنمنٹ سے میں خود بات کروں گا اور ان کو جنہوں نے یہ پیش کی ہے ان کو معذرت کرنی پڑی گی کیونکہ بہت ہی ناجائز بات ہے کہ ہمارے راکین اسیملی کو ایسے اشتہار میں ڈالا جائے تو میں آپ کی طرف سے رولنگ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر رولنگ دیں کہ ایسا آئندہ نہ ہو اور جس نے کیا ہے اس کو یہاں پر بلا کر انکوائری کیجئے اور ان کے خلاف ایکشن نہیں آجائے کہ ایسے حرکت دوبارہ نہ ہو جی شہریہ رفریزی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو آنریبل سپیکر صاحب آنریبل سپیکر صاحب میں بلکل ان سے اگری کرتا ہوں پاکستان کے تمام اکائی اکائیوں کے جتنے بھی لوگ ہیں جس مسلک سے ہیں جس مذہب سے ہیں جس علاقے سے ہیں ان کو عزت دینا ان کو سوبرسف ایکٹیوٹیز یا ٹیرس ایکٹیوٹیز کے ساتھ جوڑنا بلکل آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا اور میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں اور لیڈی بات ہو چکی ہے میں ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا موویز میں ڈراماز میں ایک خاص علاقے کے لوگوں کو ان کے ڈریس کورڈ کو ہائلائٹ کرنا یہ بھی آئین کے روح کے مطابق اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور اس بارے میں تمام کنسنٹ کورٹرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے وہ موویز جس میں سے ڈائلاؤگز یا کسی زبان کو ہائلائٹ یا پوٹری کرنا یا کسی مسلک کو یا کسی مذہب کو تو اس بارے میں افیکٹیو میجرز لیے گئے ہیں اور میں ان کو یقین دیانی دلانا چاہتا ہوں اس احوان سے کہ انشاءاللہ ان کا فیوچر انٹریکشن ہونا چاہیے انٹیریر منسٹری کے ساتھ بھی اور یہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد پاکستان کے کسی باسی کسی مذہب کسی مسلک کسی قومی اسملی کے اجلاس کی کاروائے اپنے برائے رکھے آپ کو کراچی لے چلتے ہیں جہاں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ میڈیا سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہی فیصلیٹ کی ہے کہ جی جو ہمارا تارگٹ تھا ڈیویلپمنٹ کا جہاں پہ دو سو باون ارب روپے کی ہم نے پروینشل ای ڈی پی رکھی تھی اور تیس ارب روپے کی ڈسٹرٹ ای ڈی پی رکھی تھی اس میں کچھ رد و بدل کرنا پڑے گا ہم صرف جو پیسے ہمیں ملے ہی نہیں اور ملنے کی امید کم ہے کچھ پیسے اس کے بعد ملے لیکن تو اس حوالے سے ہم کوئی پلان اپنا چینج کرنا پڑے گا تو ہم نے جو میجر ڈیفرنسز بجٹ میں یہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو نیو سکیمز کے لیے پچاس ارب روپے رکھے تھے اس کو کرٹیل کر کے ہم نے چھبیس ارب کر دیا ہے یعنی چھبیس ارب روپے کی کٹوٹی کرنی پڑی ہے ہمیں ڈیویلپمنٹ پورٹ فولیو میں اور اس کی وجہ وجوہت میں نے بتائیں آپ کو اور ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں جو جلائے اور اگست دو مہینے کے پیسے ہمارے پاس پورے آگے ہیں اور ہمیں جو سپٹیمبر کے بھی پہلے پندرہ دن کے پیسے کل ملے ہیں ٹھیک ہے جی پہلی بار میرے خالے ہسٹری میں ہوا ہے اور یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی ذکر کیا تھا ادھر سپیچ کے اندر لکھا نہیں تھا لیکن میں نے وربل ہی بتا دیا تھا پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جلائے اور اگست دوہزار سولہ نہیں دوہزار سترہ